جی میرا نام رضوان اصغر ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ بائبل مقدس کے اہدنامہ قدیم میں امثال کی کتاب کے باب 21 کے آیت 18 میں یہ بات لکھی ہے کہ شریر صادق کا فیویہ ہوگا اور دغاباز راست بازوں کے بدلے میں دیا جائے گا اب پاسٹر صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ یسوع المسیح علیہ السلام ہمارے گناہوں کے عوض حدیعہ کے طور پر دیئے گئے ہیں اور ہمارے گناہوں کا کفارہ انہوں نے دیا ہے تو کیا بائبل کے اس ورث کی روشنی میں یا اس ورث کے روشنی میں یا اس ورث کے تناظر میں کیا یسوع علیہ السلام شریر اور دغاباز نہیں ٹھہرتے ہم مسلمان تو ایسا تصور نہیں رکھتے نعوذ باللہ من ظالک لیکن آپ کی بائبل مقدس میں یہ بات لکھی ہے کہ شریر صادق کا فیویہ ہوگا اور دغاباز راست باز کے بدلے میں دیا جائے گا آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یسوع ہمارے بدلے میں دیا گیا اور اس نے ہمارے گناہوں کا فیویہ دیا تو کیا وہ شریر اور دغاباز نہیں ٹھہرتے جی شورٹ ٹائم کی وجہ سے حکیم صاحب کہہ رہے کہ میں نے یہ پوچھا تھا آپ بات کو گول کر کے خدا کے کلام میں اگر ایسا لکھا ہوا ہے تو لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور مسیح یسوع میں آپ کا بڑا وہ اہم پوائنٹ تھا تو آپ میلز کا جواب چلو موقع مل گیا ہے تمہیں دینے دینا کیونکہ بہت ساری چیزیں تو رہ گئی ہیں میں نے تو اپنے کہا کہ بڑا ٹائم چاہیئے اور اس بات کے لئے بھی بڑا ٹائم چاہیئے دیکھیں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ آدمی میں حکیر اور مردود لوگ اس سے گویار ہو پوچھ تھے ہو پوچھ ہو گئے اس لئے اپنے بھی اس لئے شکرد میں ہو پوچھ ہو گئے باعت کے ساتھ اس کی تحقیر کی گئی جسایت ریپن پر رضوان بھائی آپ مناظرہ کر چکے ہیں تو یہ باتیں تو آپ کو رٹی ہوئی ہوں گئے اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی تو بھی اس نے ہماری مشکتیں کھالی اور ہمارے غموں کو برداد کیا پر ہم نے اس سے کباز کا مارا کھوٹا سمجھا ستایا حالہ کہ وہ ہماری خطاؤں کے سباب سے گھائل کیا گیا ہماری خطاؤں کے سباب سے وہ گھائل کیا گیا ہماری سلامتی کے لئے اس پر سیاست ہوئی اس کے مار کھانے سے ہم نے شکرد بھائی بھئی اس نے گناہ نہیں تھا کیا اس نے گناہ نہیں تھا کیا نہ وہ لانتی تھا کہ اگر وہ گناہ کرتا تو لانتی بنتا وہ پھر تو دوسروں کی خطائیں کیسے اٹھا سکتا تھا خدا نے اس کو ایسا اس کے حق میں ایسا کہ لکھا بھی جو اس کے حق میں لکھا تھا وہ ایسا پورا ہوا حالہ کہ وہ ہماری خطاؤں کے سباب سے گھائل کیا گیا ہماری اسلامتی کے لئے اس پر سیاست ہوئی اس کے مار کھانے سے ہم نے شکرد بھائی یہ صرف میں نے نہیں پایا آپ نے بھی آپ بھی پا سکتے ہیں ہم سب بھیڑوں کی مانت بھڑے گئے ہم میں سے ہر اس تکمی ذات کو پھرہ خدا نے ہماری ساری بدکاری اس پر لات دی ہماری ساری بدکاری جو بدکاری ہماری تھی شریر تو ہم تھی نا ہماری نجات کے لئے اسے شریر پھرائے جب اس پر بدکاری تو وہ چلا اٹھا ہے کہہ میرے خدا میرے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دی کیونکہ اس پر ہماری ساری بدکاری لدی ہوئی تھی وہ ستایا گیا تو ابھی اس نے برداشت کی اس نے مو نہ کھولا جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر آپ ایک بکرہ لے جاتے ہیں قربانی کرنے کے لئے تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا جی جی اس لئے گناہ نہیں کیا ہوتا جی کہہ پھر بھی وہ آپ کے صدیہ میں دیتا ہے پھر بھی آپ کو اس کا شرصد کا آگے دیتا ہے اور خدا تو بول بھی کرتا آپ کا شرصد کا دیکھ ہے ستایا ہو اس کے برداشت کی مو پھولا برے کی طرح اسے ثبت کرنے کے لئے جس طرح بھیڑ اپنے بال پترنے والوں کے سامنے خموش رہتی ہے وہ بھی خموش رہا وہ ظلم کر کے اور فتوہ لگا کر اسے لے گئے گینے پڑھ لیں یہی کچھ ہے سارا کچھ لکھا ہوا ہے یہ تو اس کے عاق میں پیشنگ ہوئی تھی جو پوری ہونا ضرور تھی آپ مسئلت دیکھیں مسئلت یہ ہے کہ خدا آپ کو نجات دینا ہے مسئلت یہ ہے کہ خدا آپ کو اس کی قبر بھی جو شریروں کے درمیان ٹھہرائے گئے وہ خود شریر نہیں تھا مگر اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان وہ اپنی موت نہیں تھے کہ آپ اس کو پڑھ لیں اس میں کوئی بہت راکر سائنس نہیں ہے کہ ہاں جی سبیل الدموع سبیل مریح تانا